کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اصحابِ رسول کی بات ہو حل بیتِ اتحار کی بات ہو تو مذہبی طبقی کو بھی چاہیے کہ یہ سارے ایک جاہ ہو جائیں ان فروع اختلافات پر اگر پڑے رہیں گے اور ایک ایک کو الگ الگ کر کے ہمیں مارا جائے گا الگ الگ کر کے ہم سے ایک خراج وصول کیا جائے گا اسلام علیکم اور حمد اللہ ورکاتو دوستو امید ہے کہ آپ خیار کر یہ سوں گے انشاءاللہ چند دنوں سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی اور دل چاہا کہ میں دوستوں سے دوست کو شیئر کر دوں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر لیبرلز جو ہیں ان کے اندر ہزاروں اختلافات ہوں چاہے وہ سیاسی ترتیب کی ہوں یا کسی اور ترتیب کی ہوں اگر آپ سیاسی پارٹیوں میں دیکھ لیجئے نون میں دیکھ لیجئے کاف میں دیکھ لیجئے اور تحریکہ انصاف میں دیکھ لیجئے پی پی میں دیکھ لیجئے جو بھی ہوں ان میں ہزاروں اختلافات ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف یہ روزانہ بولتے ہوں چاہے وہ پارٹیوں کی صورت میں ہوں جو بھی صورت ہو روزانہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں لیکن جب کوئی مسئلہ مذہبی طبقے کہاتا ہے تو مذہبی طبقے کی خلاف یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں یہ ایک ساتھ ہوں گے اس کی ہزارے مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن کیونکہ ویڈیو بڑھی ہو جائے گی اس پر میں ایک دو مثال آپ کو دے لیتا ہوں ایف ایٹی ایف بل دیکھ لیجئے اب اس سے پہلے جو ہیں وہ ساری پارٹیوں آکھ سے اکٹی تھی لیکن جب ایف ایٹی ایف بل پیش ہوا تو اس میں جو ہے مذہبی طبقہ حلیدہ تھا اور باقی سارے جو تھے وہ لیبرل اکٹے تھے اسی طرح جو ہے اگر ریلو تشدد کا بل آیا تو اس وقت بھی اسی طرح لیبرل سارے اکٹے تھے باقی ان میں اختلاف ہو سکتی ہیں لیکن جب مذہبی طبقے کے قلاف دین کے خلاف اسلام کے قلاف کوئی بل آئے کوئی بل پیش ہو اس وقت یہ سارے کے سارے اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہمیں ایک بات سبق بھی ملتا ہے اور ہمیں اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ بھئی وہ دنیا دار لوگ ہو کر ایک الگ ایجندے اور الگ سوچ کو لے کر چڑھ رہی ہیں اور اس پر وہ یک جا ہیں باوجود ہزاروں اختلافات کہ وہ یک جا ہیں اکٹے ہو جاتے ہیں ہر مور پر اکٹے ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی مذہبی طبقے کے خلاف بات ہو جب بھی کوئی دین اسلام کے خلاف بات ہو جب بھی اللہ اللہ کے رسول کے خلاف بات ہو جب بھی ختم نبوت پر بات ہو اصحاب رسول پر بات ہو اہل بیتی اطحار پر بات ہو سارے اکٹے ہو جاتے ہیں اور مذہبی طبقے کو علیہ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح اس سے جو ہے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اصحاب رسول کی بات ہو حل بیت اتحار کی بات ہو تو مذہبی طبقی کو بھی چاہیے کہ یہ سارے ایک جاہ ہو جائیں ان فروع اختلافات پر اگر پڑے رہیں گے اور ایک ایک کو الگ الگ کر کے ہمیں مارا جائے گا الگ الگ کر کے ہم سے خراج وصول کیا جائے گا تو اسی طرح جو ہے آج ایک کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا یا جی کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے تو یہ ترتیب چلتی رہے گی ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو چاہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو قطم لبوت کے حوالے سے ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہو یا اہل بیت اتحار کی حوالے سے ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جو دین اسلام کی جو بنیاد ہیں اساس جو چیزیں ہیں ان پر ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ مذہبی سوچ رکھنے والوں کی ہے اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ دین سوچ رکھنے والوں کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹے اختلافات کو دور کر کے ان کو چھوڑ کے یا باوجود کم از کم ایک موقع پہ کم از کم جو ہے ختم نبوت کا موقع ہو گیا دوسری جو موقعیں جہاں پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سارے مذہبی طبقہ جو اکٹھا ہو تاکہ اس ملک کے اندر جو ملک کلمہ طیبہ کے نام پر بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا تھا اس ملک میں اسلام کی دین کی فضا برقرار رکھی جا سکے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے مصطلح